پاکستان طریقہ انصاف نے وہ کر دکھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی پاکستان طریقہ انصاف خیبر پختونخواہ میں نوے فیصد سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہیں نواز شریف ہار رہے ہیں بہت بڑے بڑے برج ہار رہے ہیں سیلیکشن کہہ رہی تھی ایک طرح سے سیلیکشن اس طرح کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو ہم جیتی چکے طریقہ انصاف کی یہ بات پوری سچی نکلی پوری ہوئی کمل فتح ہوئی ہے مکمل طور پر جیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح سے پی ٹی آئی اب تک ملک بار میں نمبر ون پر جا رہی ہے بڑے بڑے برج الٹنے جا رہے ہیں نون لیگ کی چیخیں نکل گئی جبکہ کے پی کے سے طریقہ انصاف نائٹی پرسٹ ووٹ لے کر سب سے آگے ہے مگر الیکشن کمیشن آج بھی اپنی دو نمبریاں کرنے میں مصروف ہے پر ارشاد بٹی نے کیا کہا آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں ساتھ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی ہار کہاں تب پہنچی ہے پھر اس کے بعد ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کپتان کے بنا بلے کے بنا پلینگ فیلڈ کے بنا پاکستان طریقہ انصاف نے وہ کر دکھایا جس کی کسی کو دوقع نہیں تھی پاکستان طریقہ انصاف نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پاکستان طریقہ انصاف ایک سو بیس سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہیں اور کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف یہ کر جائے گی عوام نے فیصلہ سنا دیا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ نکلے حالانکہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں تھا ٹرن آؤٹ پنتالیس سے پچاس فیصد ہے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ساٹھ سے ستن فیصد ہوگا لیکن پنتالیس سے پچاس فیصد کے ٹرن آؤٹ کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے مخالفین کی نیندیں اڑا کر رکھ دیئے اس وقت غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق اور پندرہ بیس فیصد ووٹنگ کاؤنٹ کرنے کے بعد ملک بھر میں پاکستان طریقہ انصاف ایک سو بیس سے زیادہ سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے لیکن اس وقت بڑی خطرناک صورتحال ہے بڑا نازک مرلہ ہے بڑی نازک صورتحال ہے اور بقول طریقہ انصاف ہمارے نتائج بدلنے جا رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں ہمیں ہرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور بقول طریقہ انصاف ریٹرننگ افسروں نے میڈیا کو باہر نکال دیا ہے امیدواروں کو باہر نکال دیا ہے اور دفتروں کو بند کر لیا ہے اور اب ریٹرننگ افسر میڈیا کو یا امیدواروں کو میڈیا کے سامنے امیدواروں کو فارم فوٹی فائیو نہیں دیں گے فارم فوٹی فائیو وہ ہوتا ہے جس پر نتیجہ ہوتا ہے کہ فلاں پولنگ سٹیشن سے کتنے ووٹ کس نے حاصل کیے وہ ہر پارٹی کے امیدوار کو دیا جاتا ہے اب وہ نہیں امیدواروں کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اب الیکشن کمیشن نتائج کا اعلان کرے گا دفتر ریٹرننگ افسروں کے دفتر بند کر دیے گئے ہیں میڈیا کو نکال دیا گیا امیدواروں کو نکال دیا گیا اور طریقہ انصاف کے لوگوں کا دعویٰ ہے طریقہ انصاف کے امیدواروں کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگی لیگیوں سے ریٹرننگ افسروں کی ملاقات ہوئی ہے بہت جبوں پر اور اب ریزلٹ بدلے جائیں گے ہمیں جو جیتے ہوئے ہیں ہمیں ہرایا جائے گا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا زیادتی ہوگی اور ایک بہت بڑا اس بند گلی میں فسے ملک کے ساتھ ایک اور زیادتی ہوگی پاکستان طریقہ انصاف خیبر پختونخواہ میں 90 فیصد سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے سندھ میں پپلز پارٹی کا راج ہے پنجاب میں پاکستان طریقہ انصاف نے حیران کن طور پر مسلم لیگ نون کو 40 فیصد سیٹوں پر پیچھے چھوڑا ہوا ہے حتیٰ کہ یاسمین راشد نواز شیف سے جیت رہی تھی جب ریزلٹ آنا بند ہوئے اس وقت تک یاسمین راشد لیڈ کر رہی تھی اور جو مسلم لیگ نون کے گڑھ تھے سیالکوٹ گجرانوالا جیلم راولپنڈی لاہور سرگدہ وہاں بڑے بڑے برج الٹنے جا رہے ہیں جانگیر ترین ابھی تک پندرہ سے بیس فیصد جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے یا ووٹ گنے گئے اس میں جانگیر ترین ہار رہے ہیں نواز شیف ہار رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے برج ہار رہے ہیں اتا تارڑ پیچھے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے غیر معروف لوگ لیڈ لے رہے تھے خیبر پختون خواہ نے تو پاکستان طریقہ انصاف کے ہر آدمی کو ووٹ ڈالا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف سب سے آگئے ہے اور آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج مجموعی طور پر سوائے ایک دکھ بھرے واقعے کے جس میں پانچ دشتگردی کا جو واقعہ ہوئے جس میں پانچ پولیس اہلکار شہید ہوئے اس کے علاوہ اکہ دکھا واقعات ہوئے اکہ دکھا دھاندلی کے واقعات سامنے آئے لیکن اس کے علاوہ مجموعی طور پر پولنگ پورامن رہی اور وہ پاکستان طریقہ انصاف جس کا کپتان عمران خان جیل میں ہے جس سے بلہ لے لیا گیا ہے جس نے بلے باس سے انتخابی اتحاد کرنا چاہا وہ بھی نہیں ہو سکا جس کے پاس پلینگ فیلڈ اتنی بھی نہیں ہے کہ جلسہ چھوڑیں جلوس چھوڑیں ریلی چھوڑیں وہ کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکی الیکشن مہم کے دوران اس طریقہ انصاف نے مسلم لیگ نون کی یہ ٹیم کو پپلز پارٹی کی یہ ٹیم کو اور مولانا کی یہ ٹیم کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اس وقت پاکستان طریقہ انصاف جہاں جہاں بھی ہے پہلے نمبر پر بھی ہے دوسرے نمبر پر بھی ہے مگر ہر جگہ اس کی موجودگی ہے پورے ملک میں اس کی موجودگی ہے کراچی میں لاہور میں کوئٹا میں پشاور میں ہر جگہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ لیڈ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جو آج دوپیر کو کہہ رہے تھے کہ ایسی ویسی باتیں نہ کریں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہہ رہے تھے مجھے صادق سریعت چاہیے اور وہ نواز شریف صاحب جنہوں نے اپنے پارٹی ہیڈکوارٹر لاہور میں ایک پنڈال لگا لیا تھا کرسیاں لگ چکی تھی سٹیج سائٹ چکا تھا کہ وہاں وہ وکٹری سپیچ کریں گے جب تیس چالیس فیصد کاؤنٹنگ ہو چکی ہوگی اس وقت وہ وکٹری سپیچ کریں گے رزلٹ آنا شروع ہوئے مسلم لیگ نون کے ہیڈکوارٹر میں مایوسی پھیلنا شروع ہوئی اور ابھی پھر دس فیصد رزلٹ نہیں آئے تھے کہ نواز شریف صاحب مریم نواز شباز شریف سمیت سارے مسلم لیگی اپنے پارٹی ہیڈکوارٹر سے گھروں کو روانہ ہو گئے اور وہ نواز شریف جو چند گھنٹے پہلے سادہ اکثریت مانگ رہے تھے وہ پنڈال سجا سجایا رہ گیا وہ گھر چلے گئے یہ ٹرن آؤٹ نکلا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دو ہزار چو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن تھا جس کو مسلم لیگ نون سیلیکشن کہہ رہی تھی یہ تو ہم جیت ہی چکے جس طرح نواز شریف کی واپس ہی ہوئی جس طرح ان کی سزائیں ختم ہوئی جس طرح ان کی نائلی ختم ہوئی جس طرح وہ وزیراعظم بننے سے پہلے وزیراعظم کے پروٹوکول انجوائی کر رہے تھے جس شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنائیں گے مریم نواز کو وزیراعظم بنائیں گے یا شباز شریف مریم نواز میں سے ایک کو وزیراعظم پنجاب بنائیں گے اور خود وزیراعظم بنیں گے یا شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر مریم کو وزیراعظم بنا کر وہ خود پیچھے رہیں گے یہ سب باتیں دھری کی دھری رہ گئیں وہ گھر روانہ ہو گئے سپیچ کیے بغیر تقریر کیے بغیر حالانکہ جلسہ گاہ سچ چکی تھی خیبر پختونخواہ اسلام آباد جیلم گجرات لاہور میں اکثریت سیٹوں پر تحریک انصاف آگئے ہیں اور عالمی دنیا تحریک انصاف کی اس کارکردگی پر حیران و پریشان ہے پوری دنیا میں گونج ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو منڈیٹ عوام نے دیا ہے تو منڈیٹ کا اترام کیا جائے عوام نے جو فیصلہ سنایا اس فیصلے کو مانا جائے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ابھی آخری لمحوں میں جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی ملک بھر سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہمیں ریٹرننگ افسروں نے آروز نے دفتروں سے نکال دیا ہے دفتر بند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں جو انہوں نے فارم فوٹی فائل جس پہ ریزلٹ ہر پولنگ سیشن کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے اب وہاں بیٹھ کر وہ بقول پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ریزلٹ بدلیں گے جیتے ہوئے کو ہروائیں گے مسلم لیگ نون کو جتوائیں گے اور جو لیڈ ہے اس کو بڑھوائیں گے اور کپتان کے بنا سی ٹیم والی بلے کے بنا اور پلینگ فیلڈ کے بنا طریقہ انصاف نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ عوام میں ان کی جڑے موجود ہیں اب کیا ہوگا اب دو صورتحال دو چیزیں ہو سکتی ہیں دو طرف دو طرف بات جا سکتی ہیں ایک کہ مسلم لیگ نون کو جتوائیں آجائیں لیکن کتنا جیتے گی سادہ اکثریت ملنا پھر بھی مشکل ہے دوسرا جتنے بھی ہیں جو صحیح فیر ہیں ان کو جتوائیا جائے اور پھر ازاد امیدوار جو جیتے ہیں کیونکہ اس وقت تحریک انصاف بیسیت پارٹی الیکشن میں موجود نہیں ہے فائزی ساکازی کا شکریہ ان کے تین رکنی بینچ کا جنہوں نے بلہ چھین لیا اور سیاہ ترین فیصلہ دیا اب اگر جو جیتنے والے ہیں ان کو خریدا جائے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں کچھ خاص ملاقاتوں کی گونج بھی ہے کوئی کسی سے مل رہا ہے کوئی کسی سے مل رہا ہے اور میل ملاپ جاری ہے گو نواز ایک طرف گو نواز گو کے نارے ہیں دوسری طرف زرداری صاحب ایکٹیو ہیں کیونکہ زرداری صاحب بھی بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں سندھ انہوں نے تقریباً فتح کر لیا ہے کراچی میں جہاں سنا جارہا تھا کہ ایمکیم جیتے گی اور طریقہ انصاف کو کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی وہاں طریقہ انصاف نے متدد سیٹوں پر کئی سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے لیکن ابھی حتمی اور سرکاری طور پر کوئی مکمل نتائج نہیں آئے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جتنا کچھ ہوا ہے اس میں طریقہ انصاف کا اس طرح آنا طریقہ انصاف کا اس طرح چھا جانا طریقہ انصاف کا اس طرح نتائج دینا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور اس وقت الیکشن دوہزار چوبیس کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جس پر پچھلے دیڑھ دو سال سے جو مسائب کا شکار ہے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور جس کے بارے میں عمران خان آ کل بھی ہو کل تک آخری لمحوں تک ہوپ فل تھے کہ آٹھ فروری سرپرائز دے ہوگا آٹھ فروری ہمارے فتح کا دن ہوگا وہی ہوا طریقہ انصاف کی یہ بات پوری سچی نکلی پوری ہوئی کہ طریقہ انصاف نے آٹھ فروری کو سرپرائز دیا ہے طریقہ انصاف نے آٹھ فروری کو فتح کی طرف قدم بڑھایا ہے لیکن ابھی یہ سب مکمل فتح ہوئی ہے مکمل طور پر جیتی ہے اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو طریقہ انصاف کو کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں رہا طریقہ انصاف اس الیکشن میں قابل ذکر مجھ سمیت مجھے بھی یہ توقع نہیں تھی نائنٹین فائی پرسنڈ لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ جو حالات ہیں یہ پتا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف مقبول ترین جماعت ہے یہ پتا تھا کہ ہماری سیاست اور مقبولیت عمران خان کی مکتی میں ہے یہ پتا تھا کہ اس وقت ملک میں انٹی عمران اور ہامی عمران سیاست ہو رہی ہے یہ میں کہتا رہا کہ نواز شیف زرداری صاحب مولانا ایریلیمنٹ ہو چکے ہیں سیاست ہامی عمران اور انٹی عمران میں ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف اس طرح کا سرپرائز دے گی یہ ضرور تھا کہ چالیس پچاس سیٹیں جیت جائے گی لیکن اب اس وقت لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سیٹیں جیتے گی الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کو پانچ بجے پولنگ ختم ہونے کے بعد سے لے کر دو بجے تک رزلٹ دینے تھے اور دو بجے نہ دے سکے تھے صبح دس بجے تک دینے ہیں اور ہمیشہ ہر الیکشن میں اس وقت تک جب رات کے دو بجے بجتے ہیں تو پچاس فیصد کے قریب الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر بات یہ ہے کہ سندھ میں اندرونے سندھ میں دیہاتوں میں پنڈوں میں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے قسموں میں رزلٹ آ گئے ہیں اور پپلز پارٹی ان کے امیدوار حتمی طور پر جیت گئے ہیں لیکن کراچی میں لاہور میں اسلامباد جیلنگ گجراوالا سیالکوٹ یہاں نتائج ابھی تک مکمل نہیں ہوئے دس سے پندرہ پندرہ سے بیس فیصد نتائج صرف سامنے آئے دیہاتوں سے آگئے اندرونے سندھ سے آگئے لیکن ملک کے بڑے شہروں سے نہ آئے جہاں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند تھا وہاں سے آگئے لیکن جہاں موبائل پر ایک دوسرے سے بات ہو سکتی تھی وہاں سے نتائج نہیں آئے ناظرین ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف وکٹری کی تقریر کرنے کے لئے بلکل ریڈی تھے کیونکہ نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ سب ادارے ان کے ساتھ ہیں اس لئے جیت ان کی پکی ہے مگر پی ٹی آئی نے آج بوکر دکھایا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی اور جب نواز شریف کو اپنی شکاست یقین میں بدلتی نظر آنے لگی تو وہ تقریر کیے بغیر ہی رائیوان واپس چلے گئے ارشاد بٹی نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ پولنگ کے بعد رات دو بجے تک تمام ریزلڈ انونس کرتا مگر ابھی تک الیکشن کمیشن نے ریزلڈ انونس نہیں کیے اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کی طرف سے یہ کمپلین کی جا رہی ہے کہ ریٹرننگ افسران نے پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹس کو باہر نکال دیا ہے اور ان کو فارم فورٹی فائی بھی نہیں دیا جا رہا اب اس بات کا وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ڈریکٹ فیصلہ انونس کرے گا جو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہو گا کیونکہ آج تک الیکشن کمیشن نے جتنے بھی فیصلے انونس کیے ہیں وہ سارے کے سارے نون لیگ کے حق میں ہی وہ انونس کرتا رہا ہے چاہے بے شک وہ بعد میں ہائی کورٹ کی طرف سے ریجیکٹ کر دیے جائیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے جڑے رہے میرے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں